قلب تل لردہ مشارکہ ومغاربہ حضور میں مشرکہ پھریاں میں مغربہ پھریاں کونہ کونہ چھان مارے پوری کائنات دا فالم اجید مم بنی ابن افضل مم بنی حاشم یا رسول اللہ میں اعلان کرنا میں پوری کائنات دا جو کوئی خاندان بنو حاشم دے خاندان نالو اچھا کوئی نیوے کھیا سبحان اللہ کوئی خاندان میں بنو حاشم دے خاندان نالو اچھا کوئی نیوے کھیا یا رسول اللہ قلب تل لردہ مشارکہ ومغاربہ فالم اجید رجلن افضل مم محمدن صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی مرد کہنا آتے مابوبہ میں تو اڈے تو افضل کوئی نہیں پایا میں ساری کائنات بیکھیے لیکن حضور والا تسی ساریاں تو ہی افضل ہو امام اہل سنت میرے تھے تو اٹے امام آلہ حضرت مجد دے دین و ملت امام شامد رضا خان فاضل بریلوی اسے حدیث دا ترجمہ کر دیں اے فرمان دیں یہی بولے صدرہ والے یہی بولے صدرہ والے چمن جہاں کے چانے یہی بولے صدرہ والے چمن جہاں کے چانے تیرے پائے کا نہ پایا تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تیرے پائے کا نہ پایا حضرت اے گرامی یہ شہادت حضرت جبریل امین علیہ السلام دیں آؤ ہندو جی شہادت مولا اے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب ددی اللہ تعالیٰ انہو گھر دی شہادت مولا اے کائنات گھر دے پندے حضرت اے گرامی قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں اللہ اکبر گود ایک تربیت حاصل کرنے والے مولا اے کائنات دی شہادت جامع ترمزی شریف دے اندر حضرت مولا علی دا فرمان موجود اے کتاب المناقب دے اندر علی پاک فرمان دینے یہ قولو نائے تو کملی والے دا جڑا ناتخان ہوئے گا او صاف بیان کرنے والا ہوئے گا حضور دا جڑا حقیقی ناتخان ہوئے گا او دا دعویٰ کی ہوئے گا او نبی پاک دینات پڑے گا تا او دا دعویٰ کی ہوئے گا لم آرامی سلاو قبلہو والا بادا او ارز کرے گا یا رسول اللہ اللہ دی پوری کائنات اچھ تیرے مرگا نا کوئی تیرے پہلے ہاں ویچوے کھے اے ناکے ہم ماتا کانوان والے ہیں جو کوئی وے کھنا مظہار اللہ کیا بات ہے؟ عمر ادرازم نے آبابِ گرامی قدر مولا علی دے فتوے دے مطابق مولاِ کائنات دے فتوے دے مطابق نبی پاک دی تاریف کرن والا ہی ہوئے جڑا اے جنابِ والا نظریہ رکھتا ہوئے جڑا اے اکیتہ رکھتا ہوئے کہ ساڑے نبی دی مصر کائنات دے کوئی نہیں لکھ واری سٹیج دے پہ آکے حضور ساڑے کے نہ حضور امین حضور ساڑے کے نہ حضور امین تے نظریہ تے اکیتہ ہوئے ہوئے کہ ساڑے ورگے نے ساڑی طرح بشر نے یاد رکھ لو یو جیہ بندہ نبی پاک دا ناد خان نہیں ہو سکتا ناد خان ہوئے رسول اللہ دا رسول پاک دی تاریف کرنالا مدہ سرائی کرنالا بندہ ہوئے جدا کی تا مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے بارے وچ بے مثلوں مردہ ہوئے جدا حضور دی تاریف دا تاوا کرے تے نبی پاک دی مثلوں مردہ دا تاوا کرے مولا علی دے فتوے دے مطابق کو کوئی نبی پاک دا ناد خان نہیں ہے نا نبی پاک دی تاریف کرنالا جدا سرکار دا ناد خان ہوئے گا حقیقی معنی وچ جدا نبی دی تاریف کرنالا ہوئے گا او نبی دی مثل دا دا ویدار نہیں ہوئے گا بلکہ آکھے گا کونین وچ ساٹے سرکار دا کوئی جواب بھی کوئی نہیں ہے سبحان اللہ توجہ ہے اللہ اکبر کرے دعوات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تاریف دا تے سٹے جاتے بے کے آکھے جی میں ساٹے دو ہاتھیں میں نبی دے دو آتھ جی میں ساٹیاں دو اکھاں میں نبی دیاں دو اکھاں جی میں ساٹی جناب والا زبان میں نبی پاک دی زبان تو کیڑیاں پہ اطریفہ کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بے ایمانہ یو جہی تاریف نہ صحابہ دے نزدیک تاریف ہے نہ صحابہ نے کدے یو جہی تاریف کی تھی ہے انہاں تا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی جی دی تاریف توصیف صحابہ اکرام نے بیان کی تھی ہے اگر حضرت حسان بن صاحب پہ دی دبانی سنو تاوہ دن وہ آسانو من کا لم ترک تو اینی وہ اجملو من کا لم تلے دن نیسا ہو یا رسول اللہ تو اٹے تو زیادہ خوبصورت حسین و جمیل میری اکھنے میں کئی نہیں پھر اچانک اگلے مصرے دے اندر ایک شبے دا جواب دے دیتا کہ کوئی کہہ سکتا ہے حسان تیری اکھنے نزدیک رسول زیادہ خوبصورت ہو سکتا ہے کسے پہ دیا کھج کوئی اور خوبصورت ہوئے اگلے بھی سریٹ فرمایا وہ اجملو من کا لم تلی جد دا تلی دن نیسا ہو یا رسول اللہ میری آکھ دے وہ کھندی کی بات ہے کسے مانے تیرے جیہ سونات کدے جنم دیتا ہی نہیں ہے نارا ہے تقدیر نارا ہے رسالت نارا ہے خلافت نارا ہے حیدری شان مصطفی مقام مصطفی خلقتہ مبرہ من کلے بین ہر عیب تو اللہ نے تو انہوں پاک پیدا کیتا ہے کان نہ کا کدو خلقتہ کمات شاہو بلکہ ان پیدا کیتا ہے جو میں تو اٹھی مرضی یہی اللہ نے تو اٹھی مرضی دے مطابق تو انہوں جناب والا بنایا ہے تو مسلمانوں صحابہ اکرام دی شہادت مولا اکینات دی شہادت اس کل دا جناب والا بازے ثبوتے کہ اہل سنت یہ کیسا جمع نظریہ ہے اہل سنت یہ کیسی جماعتے کہ جڑے نبی پاک علیہ السلام دی داتے اکدس دے بارے میں چھ اللہ اکبر جڑا تاوا کردے نے ہوئی حقیقت مبنی ہے بلکہ حقیقت باتے ہوئے نبی پاک دی حقیقت نو اللہ دی پوری کائنات چھ رب تو علاوہ کوئی جان دائی نہیں مولانا محمد یار فریدی رامت اللہ لے خاجہ غلام فرید مریدہ دن حقیقت محمد دی پاک کوئی نہیں سکتا اتھا چپ دی جائے ادا کوئی نہیں سکتا حقیقت محمد دی پاک کوئی نہیں سکتا ملتان شریف دے شہر دے اندر میرے حضور غزالی زمان راضی دوران امام اہل سنت سیدہ مقصید قاظمی رحمت اللہ تعالی علیہ امام موسیٰ قاظم دا بیٹا غزالی زمان راضی دوران تکریر پہ کرن مشترکہ پروگرام آئی ملتان چھ تمام مکاتب فکر دے مولوی جمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت تیب آدھا انوان آئی غزالی زمان تکریر کر دیں آکھا جوانی آئی حضور غزالی زمان دی آپ نے فرمایا میرے نبی دی حقیقت اللہ تو علاوہ کوئی نہیں جان دا سرکار دی حقیقت نو اللہ تو علاوہ کوئی نہیں جان دا صدیق اکبر پاک دیئے حدیث میرے غزالی زمان پیش کی تھی میرے نبی نے گڑا ابو بکر صدیق نو فرمایا آئی اے ابو بکر یا ابا بکرن لم یارفنی حقیقتن غیر ربی اے ابو بکر میں نو اللہ دی کا سمجی دے قبض ہے قدرت جمیری جانے میری حقیقت نو میرے اللہ تو علاوہ کوئی نہیں جان دا حضرات گرامی قدر دیو پند مکتب فکر دیک مولی صاحب بزرگ عادل مائی حبیب الرامان لدھیانوی او کھڑا ہویا تے آگیا میک پکڑ کے آکھن لگا قازمی صاحب ایک منٹ واسطے میک دےو میں گل کرنا چانا غزالی زمان میک دے دیتا او سا کہا قازمی صاحب اگرچہ عمر دی نوجوانی چن لیکن علم بھی نہ دا جوانے ایک بڑا بڑا آلے میں لیکن ایک بات انہیں بڑی غلط کیتی ہے میرا دل کر دے کہ میں ہوتی وضاعت کر دے ماں میں اس واسطے نہ گلو میں ایک لے ساری دنیا حیران ہو گئی پتہ نہیں کیڑی وضاعت کرنا چان دے او سا کہا قازمی صاحب اگر نبی پاک دی حقیقت آپ جان دے ہی نہیں تا آپا حضورت ایمان کے میں لیند ہے مومن کی میں ہو گئے ہیں جی اگر حقیقت دا پتہ نہیں تا سا مومن ہی کوئی نہیں لہذا ایک گل بڑی خطرناک ہے لفظ واپس لاؤ ایک گل کر کے اس جا کے کرسی دے بہن گئے غزالی زمان ہے جدہ میں پکڑیا آپ دی آتا تا ہی جدہ کوئی مشکل سوال بنا کے لیا ویا آپ جواب تو پہلے مسکرا پہ اندیان مسکرا کے میرے غزالی زمان فرمایا حبیب الرحمن صاحب میں تو اڈگلو پچھنا تُسا رب دی حقیقت جان دے اللہ دی حقیقت دا توا نو علم اگر علم تا بیان کرو آؤ سٹیج دے اگر رب دی حقیقت دا توا نو پتہ دا سٹیج دے بیان کرو میں بید کانتو سانکے میں بیان کر دے تیجے توا نو رب دی حقیقت دا نہیں پتا تا موڑ میرا سوال ہے تُسی اللہ دے مومن ہلو یا نہیں رب تے ایمان لیاں دے یا نہیں رب نو من دے یا نہیں تے مطلبے وے کہ توا نو آج تا کتنا کہیں حقیقت جاننا ہو رے ایمان لیاں ونا ہو رے اچھی آواز نہ داکو حقیقت محمد دیپا کوئی نہیں سکتا ایتھا چپ دی جا ہے اللہ کوئی نہیں سکتا حقیقت محمد دیپا کوئی نہیں سکتا ایتھا چپ دی جا ہے اللہ کوئی نہیں سکتا حضرات جانگ دی سرزمینے ایتواتا گواٹی دی لے سرگوتا ایتھے انیس سو چھتی دے اندر ایک مناظرہ ہویا انیس سو چھتی انگریز آتا دورے ایتھے مناظرہ ہویا سلام آلی دے اندر اور مناظر اس مناظرے دے سدر مناظر حضرت شیخ الاسلام والمسلمین خاجہ کمر الدین سے آلوی رحمت اللہ تعالیٰ سدر مناظر اس مناظرے دے اور حضرات گرامی مناظر آل سنت دی طرفوں جڑے آئے لکھنو انڈیا دائک علاقہ ہے اتھوں جنابے والا آئے شیر بیشہ اہل سنت حضرت مولانا حشمت علی خان قادری رزوی رحمت اللہ رہے آل حضرت رحمت اللہ رہے دے خلیفہ اجل حضرت مولانا حشمت علی خان رحمت اللہ رہے آئے اور اگلے مکتوے فکر دی طرفوں مخالف کیمپ دی وچوں جڑا مناظر آیا وہ مولوی منبر دین وہاں بچنا زلہ میاں والی سرگوٹے دے وچ سلہ والی دے وچ مناظرہ ہویا مناظرے دا موضوع کے آئی توجہ کر آئے میں فلے منا دے چامن والے ہو مناظرے دا موضوع آئی کہ نبی پاک جے کوئی نہیں حضور دی مثال ممکن نہیں سرکار جیسا دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا اے مناظرے دا موضوع آئی حضرات محترم مولوی منبر دین دا اتا بھائی حضور جیسا دوسرا ممکن ہے اللہ چاوے تا دوجہ محمد آ سکتا ہے یا محمد ورگ آ سکتا ہے جبکہ مولانا حشمت علی خان دا موقف آئی دوجہ محمد پیدا نہیں ہو سکتا محمد ہے کیے کائنات جی محمد ہے کیے اس گلد اتے جناب مناظرے ہوئی مجھ سے مناظرہ ہویا حضرات نو بجے تو مناظرہ شروع ہویا پانچ بجے تک مناظرہ چلتا رہیا اور مزیدی بات دے وے کہ اس مناظرے دا انگریزہ نے جڑا جج مقرر کیتا مسلمان کوئی نہیں جنہیں فیصلہ دے منائی سکھائی سرگو تے دے شیشن کوڑ دا جج جائی او نوہ کیا کہ تو اے مناظرے دے وچ جا کے بیٹھنے اے مناظرہ سن کے فیصلہ دے منائی جتے ہیں کونے دلائل پیش ہوندے رہے تکریرہ ہوندیاں رہیا نو بجے تو مناظرہ شروع ہویا پانچ بجے تک دوہاں علامہ نے مناظرے وچ دلائل پیش کی تے پانچ بجے وائنڈ اپ ہو گیا مناظرہ ختم ہو گیا جدہ فیصلہ دیواری آئی کھلا میدان آئی سٹیج لگا ہویا آئی عوام موجود آئی جو میں جناب موجود ہو عوام نے مطالبہ کی تا جج سابوندسو کون جتے ہیں تے کون ہارے ہیں حضرات جاج نے اس سکھ جاج نے اگرچہ وہ مسلمان کوئی نہیں لیکن جاج جائی پڑا لکھا ضرور آئی او سا فیصلہ دیتا ہوسا کہ میں عرپی فارسی زیادہ کوئی نہیں جاندہ لیکن صبح تو لے کے اس وقت تک یہ مناظرہ میں سوندہ رہے ہیں تو وہاں پاسیاں دے دلائل سوندہ رہے ہیں میری نگاہ دے اندر مولانا حشمہ دلی صاحب مناظرے وچ کامیاب ان انا دا کی تا نظریہ سچ ہے اے منور دین جنائے غلطے جھوٹھے اللہ اکبر انہا کے جی دلیل کیے او سا کیا بس میں اتنا سمجھنا بندہ جائندہ کلمہ پڑھتا ہوئے او سجیا نہیں ہو سکتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حالری عظمت مصطفیٰ مقام مصطفیٰ شان مصطفیٰ بندہ جیدہ کلمہ پڑھتا ہوئے او سجیا نہیں ہو سکتا او سکتا میں گروہ نا نک دا پیش مکت دیا اپنا پیش وامننا گروہ نا نک نو تے میرے عقیدے دے مطابق میں گروہ نا نک جیسا نہیں ہو سکتا اے کیوں جیہاں مسلمانے کلمہ بھی پڑھتا ہے تے اپنے جیہاں دے مسلمانوں پتا چل گیا انیس سو چھتی ایک سکھانو بھی یہ سمجھا گئی کہ بندہ جیدہ کلمہ پڑھتا ہوئے او دے جیہاں کوئی نہیں ہوں دا سٹے جاتے چڑھ کے دے داوے کرنے محبت رسول دے دے آکھنا نبی ساٹے ور گئے ملوم ہویا داوے ویچ جھوٹے میں کدے صحابہ داوے کوئی نہیں کیتا کہ رسول ساٹے ور گئے نہ شتیق داوے کیتا ہے نہ حضرت عمر داوے کیتا ہے نہ عثمان داوے کیتا ہے نہ مولای کہنات نے داوے کیتا ہے انہاں گروہ جدہوں ہی پوچھیا گیا ہے انہاں اے ہو ہی دعوی کیتا ہے یہ ہی بات کیتا ہے دنیا تے آیا کوئی تیری نامی سال دا میں لب کے لئے آمان کی تو سوڑا تیرے نامی سال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نامی سال دا تیری نامی سال دا کوئی بھی حساب نہیں تو دیکھتے تیرے آن غلامہ دا جواب نہیں بھرانو تو روپ بندے ہبشی بلال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نامی سال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نامی سال دا توجہ ہے سبحان اللہ کو ایمان تازہ ہویا تے آکو محبت سبحان اللہ اب آپ اگرامی قدر انگور فرماؤ اولاد ابراہیم علیہ السلام تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ذات تو آپ دی اولاد دے دو سلسلے چلیں توجہ کرائے حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسمائیل علیہ السلام انہا توں اولاد دے دو سلسلے چلیں اسحاق علیہ السلام دے بیٹے یعقوب علیہ السلام آپ دی اولاد نو بنی اسرائیل آدین اسمائیل علیہ السلام دی اولاد نو بنو اسمائیل آدین حضرت ابراہیم دا او پتر جڑا عیسیٰ علیہ السلام انہا دی جڑی اولاد یعقوب نبی پاک او دیوے چلانے چالی ہزار نبی پیدا کیتن بولو کتنے نبی چالی ہزار نبی اولاد یعقوب چلانے پیدا کیتن تے اولاد اسماعیل اللہ تعالیٰ نے حق و محمد مصطفیٰ پیدا فرمائے مسلمانوں اسماعیل علیہ السلام تو بعد